اسلام علیکم آج ہم آپ کو کچن سے جوڑی ہوئی آپ کے فائدے کی بہت ساری باتیں بتانے والے ہیں اس لئے بلکل فری ہو کر بیٹھ جائیے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہمارے ویورز کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہمارے مسالوں میں تھوڑے تھوڑے کیڑے سے ہو جاتے ہیں یہ ایک جال سے بن جاتا ہے یا پھر وہ ایک جگہ جوڑ سے جاتے ہیں یا پھر ان کا رنگ جو ہے جس وقت لاتے ہیں جو فریش ہوتا ہے وہ کلر نہیں رہتا ہے قریب قریب بہت ساری ایسی ملی جھولی پرابلم سب کی ایک جیسی سی تھی اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ اس طریقے کا مسالے کا باکس ہے آج کل فٹا فٹ کی زندگی میں پہلے بہت زیادہ ٹائم گھر کو بھی دیا جاتا تھا کچن کو بھی دیا جاتا تھا ہر چیز کو لیکن آج کل ہر کوئی جلدی میں رہتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسالہ باکس نکالا اسی کے اندر چھے یا ساتھ یہ تو صرف ساتھ ہی ڈبے ہیں بارہ تک بھی ڈبے ہوتے ہیں کہ ہر مسالہ ایک ایک رکھا اور صرف مسالہ باکس نکالا اور وہ اس سے کھانا بنانا تیار کر لیا لیکن آپ سوچیں گے کیا یہ سیف ہے ہم کہیں گے یہ بلکل بھی سیف نہیں ہے ہم نے اپنی لائف میں کبھی پہلے یہ یوز نہیں کیا لیکن ہم نے بھی سہولت کے لیے یوز کیا اس کے نقصانات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ اس طریقے کا مسالہ باکس لیں گے ایئر ٹائٹ لیں گے بڑے خوشی سے لیتے ہیں کہ ایئر ٹائٹ ہے لیکن جب آپ اس کو یہ سارے مسالوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اس کو آپ یوں کھولیں گے بہرحال کسی بھی جدو جہد سے جب آپ اس کو یوں کھولیں گے تو یہ مسالے سارے ہوتے ہیں جو ایک مسالہ دوسرے اور دوسرے میں اس طریقے سے چلا جاتا ہے بہت سو کے تو یہ ڈبے الگ ہوتے ہیں لیکن بہت سو میں تو صرف یوں کر کے کٹ دے دیا جاتا ہے اور اس میں مسالے بھڑتے ہیں گویا وہ بھی صحیح نہیں ہیں اور یہ بھی بلکل بھی ہم نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ بھی یہ اتنا ایئر ٹائٹ جب آپ اس کو بند کر کے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسالوں بھی ضرورت بہت سارے کئی مسالے ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں کئی بار بھی ضرورت پڑتی ہے نمک ہے سیندہ نمک ہے کالا نمک ہے کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے تو صبح سے شام تک یوں بار بار کھولنا ہے یا ایک دوسرے میں مسالے یوں مل جائیں گے اس ڈر سے بھی کیا کرتے ہیں جو گھر کی گرہنی ہوتی ہے وہ یہ ڈھکنا اکثر یوں ہی چھوڑ دیتی ہے تو یہ جب آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے یا پھر ایسے رکھ دیں گے تو یہ تو ایر ٹائٹ بلکل بھی نہیں رہتا ہے ہم نے بھی ایسا ہی کر رہا ہو اور اپنے گھر کے اندر چھوڑا تو ہم آپ کو یہ اپنا مسالہ باکس دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالا نمک ہے یہ سیندہ نمک ہے اور یہ دیکھیں بس صرف آپ کو دکھانے کے لئے یہ سرکایا ہے اور اس کا نمک اڑ کے اس کے اندر آیا ہے اس میں بھی کوئی چیز ہماری یہ زیرہ یا پھر کوئی چیز اڑ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے میں اس طریقے سے یہ مکس ہو گئے اور وہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا کالا نمک کس طریقے سے جڑیا ہے لیکن ہم آپ کو کل ملا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے کے چھوٹے ڈبے اس کے اندر ہوتے ہیں بلکل اتنا ہی ڈبا آپ یہ مارکٹ سے لے سکتے ہیں اتنا بڑا ڈبا بھی لے سکتے ہیں اور آپ یہ اتنا بڑا ڈبا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے خرچے کے اوپر ہے لیکن ہاں یہ مسالے کا ڈبا آپ کا اس طریقے کے ہونے چاہیے اور بلکل الگ ہونے چاہیے آپ کو یہ سیندہ نمک کی ضرورت پڑے گی آپ یوں لیں گے اور یہ دیکھیں قریب قریب ہم نے یہ سب ساتھ میں ہی بھرے ہیں اور یہ کتنا اچھے سے ہمارا سیندہ نمک اس کے اندر موجود ہے وہی یہ ہمارا ایک دم سے جڑا ہوا ہے تو یوں لیں اور یوں کس کے اس کو آپ بند کر دیں تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے اور ایک دم سے لا جواب ہے یہ ہمارا کالا نمک دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور وہی ہمارا یہ کالا نمک ہے جبکہ آپ دیکھیں گے یہ اتنا مڑا ڈبا ہے لیکن پھر بھی ہم اتنا اتنا سا ڈالتے تھے وہ بھی اس طریقے سے جڑ جاتا ہے ویسے بھی اگست کا مہینہ ہے تو بارش کا موسم ہے تو ایسے میں تو بلکل ہی جڑ جاتا ہے تو سب سب بڑی بات کل ملا کہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے کے یا اس طریقے کے یہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے ہیں وہی یہ آپ کو ساٹھ سے ستری یہ ڈبا ملے گا وہیں آپ کو یہ پانچ پانچ اور یہ ددس میں ڈبے باسانی مل سکتے ہیں میں نے آپ کو صرف ایسے دکھائے ہیں آپ چاہیں تو اچھے بھی رانڈ کر لے سکتے ہیں کوئی بھی لیکن بلکل گھر میں ایسا ڈبا بھی لے سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو بہت ایکسپلزیف ہوتا ہے یہ ٹائٹ تو ہم الگ سے نہیں لے سکتے ہیں اس لئے ہم آپ کو یہ سب باتیں بتا رہے ہیں جب آپ کو اس کو فولو کریں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو زیرہ پڑا ہوا اس کی رنگر دیکھیں اور ایئر ٹائٹ کے اندر ہم آپ کو زیرہ دکھائیں گے آپ اس کی رنگر دیکھیں گے یہ ثابوت دھنیا ہے ہمارا ہم نے اس کو ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھا ہے تو یہ آپ دیکھیں کتنا اچھے سے بس یوں لینا ہے اور ایک بار اور ہلا کے دیکھ لیں کہ ہاں اچھے سے یہ ایئر ٹائٹ ہو گیا ہے وہیں آپ دیکھیں گے ہماری مرچ بلکل یہی والی مرچ ہے اور یہی مرچ جب آپ اس میں بھریں گے تو اس کا کلر آپ دیکھیں اور جو ہم نے اس میں بھر کے رکھی ہوئی ہے اس کا کلر دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بات بتا دیں اتنا بڑا ڈبا ہے یہ اتنا ہے یہ اتنا بڑا بھی ہے تو شروع سے ہم کیا کرتے ہیں جو ہم شاید بہت سالوں سے بچپن سے یہی کرتے ہیں یہ دھنیا دیکھیں آپ اتنا بڑا یہ جب کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈھکنا یہ ڈبا ہے تو اس میں آپ جو بھی آپ کا خرچے کا ہوئی ہمارا پندرہ بیس سال پرانے ڈبا ہے تو اس طریقے سے آپ ایئر ٹائٹ کر کے رکھیں اور جتنا آپ کا خرچہ ہے اتنا ہے اتنا نکال لیں زیادہ بڑا خرچہ ہے تو آپ اتنا بڑے ڈبے میں نکال سکتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا اس میں بھی نکال سکتے ہیں تو جو میں نے ابھی پڑا ڈبا دکھایا تھا اس میں آپ کم سے کم چھے مہینے بھی اسٹور کر سکتے ہیں مرچ دھنیاں اور حلدی سب چیزوں کا کلر آپ کا ایک دم سے برقرار رہے گا رنگت ایک دم سے بڑیا رہے گی لیکن ہماری یہی کوشش رہے گی آپ سے کہنے کی کہ ہر چیز آپ کی ایئر ٹائٹ ہونے چاہیے وہ چاہے چینی ہے چاول ہے یا پھر آٹا ہے اس کو بھی آپ ایئر ٹائٹ ہی کر کے رکھیں بورا ہے اس کو آپ رکھیں گے بورا کو اور دیکھیں گے وہ جوڑ جائے گی بیسن ہے اس کے اندر بھی گھن یا کیڑا لگ جائے گا ہر چیز ہمارے گھر میں آپ کو ڈبے ہو سکتے ہیں آپ کو ہمارے گھر میں تھوڑے الگ الگ دیکھیں لیکن مسئلہ صرف ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو اس طریقے سے ایئر ٹائٹ ملے گی اس طریقے سے رکھیں ایک اور ہم بات بتا دیتے ہیں چھوٹی جگہ ہے یا پھر کوئی سامان رکھا ہوا ہے اور پھر ڈببہ ایک دم سے نہیں ہے نہیں مل رہا ہے یا کوئی ڈببہ خالی نہیں ہے یا پھر رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں اتنے بڑے پیکٹ کے اندر کوئی بھی چیز نکال لیجئے یہ اس طریقے کی سونٹ ہو پیسی بھی کھٹائی ہو کوئی بھی چیز ہو یہ یہاں سے جو اس کا یہ ہے اس کو ایک بار یوں موڑا دو بار موڑا چھ بار موڑا یوں موڑا موڑ کے اس کو سب سے اینڈ میں لے کے آپ اس میں یوں روڑا پینڈ ڈال کے اور ایک ڈببہ لے لے اور اس کے اندر لائن سے یہ سارے لگاتے جائیں پھر اس کو اچھے سے آپ ڈھک کے رکھ دیں تو آپ کے مسائلے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ہاں یہی مسئلہ بلکل دالوں کا بھی ہے دالوں کو بھی آپ ایئر ٹائٹ رکھیں چینی چاول ہر چیز ہم یہی کہیں گے ایئر ٹائٹ رکھیں ہاں جیسے لسن کا پاوڈر ہے یا پھر ادھرک کا پاوڈر ہے یا پھر پیسی بھی کھٹائی ہے کئی چیزوں کی خسلت ہی چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں جوڑ جاتی ہے گھبرانے والی بات نہیں ہے اس کو آپ دوبارہ گرینڈر کے اندر ڈال دیجئے اور اس کا مہین پاوڈر ایک دم سے ہی بن جائے گا ہند ٹو ہند اور پھر ان جمنے والی چیزوں کو آپ کو فریج میں رکھ سکتی ہیں چھ مہینے یا پھر آٹھ مہینے تو یہ دیکھیں یہ ہم جو ڈیلی یوز کرتے ہیں یہ ہماری وہ نہیں ہے جو ہم شٹوک کر کے رکھتے ہیں یہ وہ ہیں ڈیلی والی کا تو ڈببہ آپ کو صرف اتنا سا ہی ملے گا ہمارا تو ہم نے ایک کوشش کی ہے آپ کو سب بتانے کی اور کچھ ہم سے بھول سے رہ گیا ہو تو آپ بلکل کمینٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں سب کمینٹس کیجئے اور یہ دیکھیں یہ والی لوگ بھی ہماری یہ شٹوک کی ہیں اور جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بلکل اتنی ہی ڈببے کے اندر رکھتے ہیں اور ہم یہ ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں یہ ڈببے میں تو ہم نے ابھی آپ کو ڈال کے دکھایا فیسے یہ آئیڈیا فیل تھا ہم نے یوز کیا ہم اپنا شٹوک الگ رکھتے ہیں اور جو اتنی سی چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم الگ رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے ہم نے اپنی سونف کا یوالہ ڈببہ بنایا ہوا ہے اس میں بھرا ہوا ہے اور جو ہماری بچی ہوئی سونف ہے ہم نے اس کے اندر ہی ایک لیپ لگا کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ آرام سے رکھی رہے اور ہاں اور بھی زیادہ جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنا شٹوک دکھایا ہے اس سے زیادہ جو لگ ہے کیونکہ ابھی پیچھے جو مائی جون کا مہینہ تھا اس میں بہت اچھی لگ آتی ہے آپ دیکھیں گے اس کا کلر ریڈ کلر کی یہ ہماری لگے ہیں ایسی موسم میں اس میں ہی آتی ہے تو اس لیے ہمیں معلوم ہے تو ہم یہ لاکت رکھتے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے جیسے آپ لائے ہیں یوں ہی پیکٹ کے پیکٹ آپ اٹھا کے جیسے ضرورت نہیں ہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ڈبب بھی نہیں ہیں تو بشرتے کے آپ ان چیزوں کو کھلا ہوا نہ چھوڑیں میتھی دانا ہر روز یوز نہیں ہوتا ہے اس لیے ڈببے وغیرہ میں بھی نہ بھریں اور ہر طریقے سے ہم نے کیا ہے جہاں سے یہ کھلا ہوا تھا یوں موڑا اور چھوٹا سا ہم نے یہاں پر یہ روڑ ڈال دیا ہے یہ تھیلی کے اندر آرام سے ہے بشرتے کے ایئر ٹائٹ ہے تو میرے ویورس بہت بہت زیادہ سمجھدار ہیں تو تھوڑا سا ہی میں نے سمجھایا ہے لیکن آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے تو اس چیز کو فولو کیجئے آپ کا سامان بھی بلکل بھی کچن کا کوئی بھی انگریڈینٹ آپ کا خراب نہیں ہوگا ویسے بھی کچن کا کوئی انگریڈینٹ ہو یا پکا ہوا کھانا ہو اس کی آپ کو یہی کوشش رہنی چاہیے کہ کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے آپ کو بھی وہ یوز گا نہیں ہے تو آپ کسی کو دے دیں لیکن اس کو پھینکے نہیں تو جب صحیح ہوگا تب ہی آپ دے سکتے ہیں خراب تو آپ کسی کو دیجئے گا بھی نہیں وہ تو سباب ملنے کی بجائے اور آپ کو اچھا نہیں رہے گا تو آپ یہ ضرور سے بنائیں ہم سے جڑے ہماری حوصلہ افضائی کریں اللہ حافظ